اسلام علیکم ناظرین ویلجر لائف کے چینل میں ہم آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی جو ہماری ویڈیو یہ یہ بہاولپور ریلوے اسٹیشن کے متعلق بنائی گئی ہے جو کہ اٹھارہ سو اٹھانوے میں تعمیر ہوا تھا اس ریلوے اسٹیشن کو تعمیر ہوئے ایک سو چوبیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے ناظرین بہاولپور ریلوے اسٹیشن کا جو معلی وقوع ہے وہ بہاولپور ہے اور اس کی جو ملکیت ہے وہ بزارتے ریلوے کی ہے اور بہاورپور ریلوے اسٹیشن کا اسٹیشن کوڑ جو ہے وہ بی ڈی 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 آر ہے اور اس کا سابقا نام جو ہے ریلوے اسٹیشن کا وہ گریٹ انڈین جزیرہ نماد ریلوے ہے دوستو یہاں سے ٹرین نے پاکستان کے مختلف شہروں کو جاتی تھی جن میں کراچی لاہور فیصل آباد راولپینڈی سیالکوٹ سرگودہ گجرانوالا ملتان پشاور کوئٹا حیدر آباد جہیم جار خان سکھر نشہرہ جیکب آباد سبی اٹک خانے وال کوٹری اور نارو وال شامل ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بہاولپور کی مکمل ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ نے چینل کو سبکرائب کرنا ہے واج کرنا ہے اور کومنٹ سیکشن میں میں بتانا ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ جو بھی ہم ویڈیو آپ لوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ کا تک باقائدگی سے پہنچ سکے ناظرین بڑھتے ہیں آگے ویڈیو کی جانب ریلوے لائن کا آغاز اٹھارہ سو اکاسی میں ہوا اور اٹھارہ سو چورانوے میں ریلوے سٹیشن تعمیر ہوئے اور ریاست بہاولپور کے کرسبات سمہ سٹا تا منڈی سادک گانج میں تقنیکی اصلاحات مکمل کرنے کے بعد میں دہلی تا کراچی براستہ بہاول نگر ٹرین کی آمد اٹھارہ سو اٹھانوے میں شروع کی گئے ناظرین اس وقت ہندوستان میں عام آدمی اس قدر پڑے لکھے دستیاب نہ تھے تاہم پرائمری میڈل میٹرک پاس مسلمان ہندوں اور سکھوں کو با مطابق تعلیم ریلوے میں تائینات کیا گیا ناظرین انگریز سرکار نے دہلی کا فاصلہ کراچی سے کام کرنے کے بارے میں جوگرافیائی سروے کیا تو انگریز ماہرین نے اندازہ لگایا کہ فیروزپور سے لاہور اور پھر بہاولپور کے علاوہ اگر فیروزپور کو بزریہ بہاول نگر سمہ سٹا ریلوے لائن کے ذریعے منسلک کر دیا جائے تو یہ بہتر ہوگا ناظرین یہ وہ دور تھا جب مسلمان ہندو اور سکھ ایک ہی ساتھ سفر کیا کرتے تھے ایک ہی جگہ پر رہا کرتے تھے کوئی ان میں تضاد نہیں تھا ناظرین سامنے جو آپ ریلوے سٹیشن دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک سو چوبیس سال پرانا ہے اور اس کی تمہیر اٹھارہ سو اٹھانوے میں کی گئی اور اٹھارہ سو اٹھانوے میں اس ریلوے سٹیشن کا نام گریٹ انڈین جزیرہ نمار ریلوے رکھا گیا جو کہ بہا بعد میں بہاولپور ریلوے سٹیشن کے نام سے مشہور ہو گیا ناظرین بہاولپور سے گاڑی خیرپور ٹامے والی آگے بہاول نگر آگے منچن آباد اور آگے منڈی سادے گاڑی سے گزرتی ہوئی سمہ سٹا انڈیا میں داخل ہو جایا کرتی تھی اور سمہ سٹا سے آگے گاڑی نہیں جایا کرتی تھی کیونکہ اس سے آگے ریلوے ٹریک نہیں ہے آخری ریلوے سٹیشن جو ہے وہ سمہ سٹا ہے ناظرین ریلوے سٹیشن کو جو سفر تھا وہ بہت زیادہ آرام دے ہوا کرتا تھا اور سمان ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے شفٹ کیا جا سکتا تھا لوگوں کی اجناس وغیرہ گندم وغیرہ اور بھاری سمان وغیرہ کو ایک الارگ ریلوے ٹریک کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے شفٹ کیا جا سکتا تھا اور گورنمنٹ کے جو گودام وغیرہ ہیں وہ بھی ریلوے سٹیشن پر بنے ہوا کرتے تھے جس میں گورنمنٹ اپنی گندم چاول وغیرہ اور باقی سمان وغیرہ آسانی سے وہاں پر شفٹ کر دیا کرتی تھی اور گوداموں میں رکھ دیا کرتی تھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمینٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور ہو سکے تو چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیک آن کو شکریہ